اچھا صحیح صاحب اس میں بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ ہے الحمدللہ وسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ہم جو مصف کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا وقع صدیق کے دور میں جمع کیا گیا پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں مصف عثمانی اسام نے آیا اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گتوں کے درمیان اپنی مبارک زندگی میں اس کو کیوں نہیں جمع کیا اس بارے میں محمد علی صاحب جو شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت علیہ وسلم پھر گھر میں بیٹھ کر قرآن جمع کروں یہ سنی کہتے ہیں حضرت علیہ وسلم کو فکر پڑی کہ کاری مارے جا رہے ہیں یہ باتیں جو ہے نا دین سے پوری طرح مطابق نہیں رہے کہ آخری کتاب ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں رسول اللہ کو اتنی مورد جیزتا خدا انہا لہرہ جمع مقرانہ کہ قرآن تو کٹھا ہو جاتا منصر چھوڑ کر جانا خاتم نبیین کا یہ کوئی قرآن کی حفاظت تو نہ ہوئی کہ لوگ پھر کٹھا کرنے لگے اس میں پھر ایک قیتنا ملی وہ حضرت اسمان رضیوں کے زمانے میں ملی پھر ایک کی دعائی دو کے برابر بنائی کی باتیں نہیں تھیں میں تو صاف کہتا ہوں بے شک بخواڑی ہے مسلمین یہ باتیں پھر کٹھا تھیں عبید بن سباہ کے ایک ہی راوی گمنام جس کا کوئی پتہ نہیں کوئی اس کے تفصیلی حراظ نہیں وہ کہتا ہے اسرا جمع کی تاریخ شروع ہوئی جمع حضور کے زمانے میں ہوگی لوگوں نے حفاظ بھی کر لیا لکھ بھی لیا جو لکھے پڑے لوگ سے اور جو آپ نے اپنے گورنوں کو لکھا کہ لوگوں کو حضرت کرو قرآن کو کوئی نہ چھوئے سوائے تاہر کے اس لیے ابن حضرت کی بات تھی کہ لاکھوں قرآن اس میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سعیدنا جبریل کے ساتھ دورہ بھی قرآن کا کرتے تھے تو وہ اس پہ موقع ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں زبان ہی چال رہی تھی جنگ ایمامہ کے موقع پر شہید ہوئے تو پھر نہیں نہیں محمد علی صاحب آتا ہے کہ لکھوا بھی آپ دیتے تھے کیونکہ ایک دیوار کتاب مولف نہیں تھی مگر جو ہے نا کہ کاغذ کے پرزوں پر اسی طرح خجور کے پتوں پر فکر وغیرہ پر لکھتنا تو مانتے ہیں گویرہ پر لکھتا ہے